ڈیمانڈ از ریجیکٹڈ این عدالت سے نہ ڈرائیں توہین پارلیمنٹ پر ہم بھی جیل بھیج سکتے ہیں وزیر تجارت نویت قبر نے خبردار کر دیا سٹیٹ بینک کے پاس فنڈ استعمال کرنے کا کوئی اختیار نہیں وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا کا دو ٹوپ موقع قائم اکام گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ فنڈ سے مختص کرنے سے پیسے ایکاؤنٹ میں ہی موجود رہی ہے پارلیمنٹ کے قانون پر حکم مطنع کے خلاف پاکستان بار کا آج جوام سیح منانے کا اعلان پاکستان بار نے آئین اور قانون سے یک جہتی کی متفقہ قرارداد بھی منظور کر لی پاکستان بار نے چاروں صوبوں اور اسلام آباد نے وقلہ کنونشن بلا لیا پہلا وقلہ کنونشن 29 اپریل کو بلوچستان میں ہوگا وائس چیئرمین حارون رشید نے کہا کہ پارلیمنٹ کے قانون کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشیری کے خلاف ہو کوئی ایک چیز نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو اس بل کے اندر موجود ہیں جو پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں ان کا مطالبہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے اس ملکی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں اور تمام بار کانسپس کرتی رہی ہیں حکومت پاکستان کو لکھتی رہی ہیں کہ جناب پارلیمنٹ یہ نہیں کر رہی یعنی آپ یہ قانون بنائیے اور یہ اس کو کچھ ریگولٹ کیجئے یہ اختیاراتی جیسیس کے ہیں چیز جیسیس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ وہاں جو سترہ جیجز ہیں ان پر مشتمل ایک سپریم کورٹ ہے ملک میں جوڈیشل ماشر لہ ہے جج دکٹیٹر بن چکے سید غنی پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ وزیراعظم اور وزیراعلا کو اختیارات استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے لیکن اس کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا جو قانون ابھی بنا نہیں اس پر حکمیں انتنا دے دیا گیا چیف جسٹس کو پارٹی سمجھا جاتا ہے یہ کرزہ قوم پر چڑھ کے ہوئے تین ارب ڈالر جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بانٹا ہوا ہے تین ارب ڈالر بانٹا ہوا ہے ان کے لوگوں کے نام سامنے آنے چاہیے یہ بندر بانٹ جو ہے کرزے کی جو اپنے کرونیز کو یا اپنے سپانسرز کو یا عمران خان جن سے مال پکڑتا تھا یا جن سے ابلائج ہوا ہوا تھا یہ ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کی تفصیل جو ہے ہاؤس کے سامنے یہ ڈیریکشن سر چیئر کی طرف سے آنی چاہیے سابقہ حکومت نے کرونا فنڈ کے تین ارب ڈالر آپس میں بانٹ لیے کرونا فنڈ کی رقم سابقہ حکومت نے اپنے چہیتوں کو قرض پر دے دی وزر دفاع خاجہ آصف نے معاملے کی تحقیقات اور نام سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا ہے وہ چھڑوائی بھی نہیں گئی پاکستان اس پہ بڑے بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں دو ارب ڈالر مزید دیئے ہیں اور اسی طریقے سے یو اے ای متعددہ امارات نے بھی جو میری ان سے دورے پہ گیا تھا تو محمد منزائد میرے بھائی جو وہاں کی صدر ہیں انہوں نے بھی ایک ارب ڈالر انہوں نے دیا ہے جو کہ کنفرم ہو گیا اور آئی ایم ایف کی یہ بھی ایک شرط وہ ایک پوری ہو گئی سعودی عرب نے دو یو اے ای نے مزید ایک ارب ڈالر دیئے ہیں یہ بھی آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی جو پوری ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف کا کونگی سمبلی میں ظہار خیال کہا ملک بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے ذریعہ مبادلہ زخائر پر بہت زیادہ دھباؤ حکومت کا مفتی عبدالشکور کو بعد از مرگ حلال امتیاز دینے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف نے مفتی عبدالشکور کی گناہ قدر خدمات کو سراہا کہا مفتی عبدالشکور انتہائی ایماندار اور ہماری کابینہ کے نگینہ تھے انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور عوام کی مخلصانہ خدمت کی ایسے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے انقلابی جد جہد کے دعوے دار عمران خان گرفتاری سے خوبزتہ حکومت عید پر زمان پاک میں آپریشن کرے گی عدالت نے دعویٰ کر دیا آپریشن کے مصدقہ اطلاع ہے عدالت انہیں روکی چیرمن پی ٹی آئی کے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست عمران خان اپنے خلاف درج مقدمات کے خلاف درخواست پر سماعت میں پیش عدالت نے درخواست فل بینچ کے روبرو سماعت کے لیے بھیجوا دی سرکیاتی منصوبوں میں مبجرنا کرپشن کا الزام سابق وفاقی وزیر سرتاج گل انٹی کرپشن کے ریڈار پر انٹی کرپشن نے انیس اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عصد عمر کو ستائیس اپریل کو بلا لیا عصد عمر چودہ اپریل کو پیش نہیں ہوئے تھے جھوٹ اتنا بولو کے سچ لگنے لگے سوشل میڈیا پروپرگنڈے کے لیے پی ٹی آئی کا اصول ترکیاتی منصوبے کے تصویر فوا چودری کے شکریہ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تصویر پر بفیر تصدیق لاکھوں ویوز ہزاروں لائکس اور ری ٹوئیٹ کیے گئے شیئر کی گئی تصویر مصر کی ہے اور ایک ماہ دورانی ہے توشہ خانہ کیس وفاق کو انیس سو سینتالی سے دو ہزار ایک کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مائی کے آخری ہفتے تک کی محلت انیس سو سنتالی سے انیس سو نوے تک کا ریکارڈ دستیاب نہیں ایٹیشنل ایڈیٹرانی جنرل یہ ریاست کا اساسہ ہیں بات حضن نہیں ہو رہی آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑا جسٹس شاہد بلال کے ریمارکس ہزار مہینوں سے افضل رات کی تلاش شب قدر، افیدت اور احترام سے بنائے گئی بادشاہ مسجد، داتہ دربار سمیت ملک بھر میں چھوٹی بڑی مساجد میں ختم قرآن کے محافظ نماز تراوی میں قرآن سنانے والے حفاظ اور سامین کو انعام و اکرام سے نوازا گیا گھروں میں بھی عبادات کا احتمال سعودی عرب اور ایران کے درمیان صفارت تعلقات کی بحالے کی راہ پر گامزن ایران صدر نے سعودی شاہ سلمان کو دورے کی دعوت دے دی کئی برسوں کی کشیدگی کے بعد گزشتہ مہ چین کی سالسی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لاہور میں کڈنی اینڈ لیور انسٹیجوٹ اور ریسرٹ سینٹر کا کارنامہ پی کے ایرلائی میں پہلی کامیاب ربورٹک سرجری چیرمن یورالوجی دپارٹمنٹ ڈاکٹر ندیم کے سربراہی میں ٹیم نے کامیابی حاصل کی آن لائن قرضہ دینے والی پیچھتر اپلیکیشن کا غیر قانونی دھندہ آن لائن ایپس کو سنگاپور اور دبائی سے آپریٹ کیے جانے کا انکشاف سوشل میڈیا پر تشریحری مہم جاری متعلقائدارے کریک ڈاؤن کرنے میں ناکام لاہور میں ماحول دوست منصوبے ریور فرنٹ راوی اربن ڈبالپنڈ ناکھورٹی میں کام تیزی سے جاری گرین کور کو بڑھانے کے لیے روڈا سٹی میں آٹھ جنگلات بنانے کا فیصلہ تین بڑے اور پانچ چھوٹے جنگلات لگائے جائیں گے سی ای او روڈا عمران عمین کے مطابق روڈا سٹی میں مجموع طور پر چودہ فیصر زمین پر جنگلات لگائے جائیں گے جب روڈا شروع ہوا تو آٹھ سو ایکر زمین پر جنگلات موجود تھے اب اٹھارہ سو ایکر پر شجرکاری کی جا جوئی ہے موسیقی 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 موسیقی